آج ایک امپورٹن دن ہے وزیراعظم شباز شریف جو ہے وہ آج کویٹا گئے وہاں پہ اپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا اس کی صدارت کی لیکن کیا وہ اقدامات لیے جائیں گے جس سے بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ ونس انفرال حلو آج اس پہ بات کریں گے اس کے بعد عدلی اور انتظامیہ میں کشمکش جو ہے وہ جاری ہے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے جارہا ہے اس کے بعد کیا ہوگا کیا واقعی میں سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھا کر جوڈیشل پولٹکس میں ایک نیا موڑ آنے والا ہے اور عرشد ندیم کے لیے انعامات کی بارش لیکن آگے کیا ہوگا ان تمام چیزوں میں بات کریں گے لیکن پہلے آج ایک نظر ڈالتے ہیں وزیراعظم شباز شریف نے کویٹا کا ایک روزہ دورہ کیا اور اپیکس کمیٹی کی جلاس کی صدارت کی یہ دورہ مگر حضب معمول بھی تھا اور حضب روایت بھی جب بھی کوئی سانیہ پیش آتا ہے تو سرکار ہر کب نے آ جاتی ہے بات مزمتوں سے شروع ہو کر اور اعلانات تک گھنٹوں میں پہنچتی ہے اور اکثر وعدے اور بڑھ کے یہ جو ہیں یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے اور پھر ایک نئی خبر سامنے آ جاتی ہے ایک نیا واقعہ سرزد ہو جاتا ہے ایک نیا بہران پیدا ہو جاتا ہے اور پھر پرانا سانیہ جو ہے وہ فائلوں میں بند ہو کر اور درازوں کی زینت بن جاتا ہے اس سے پہلے کے مانگے بڑھیں ذرا سنیں کہ آج اپکس کمیٹی کے اجلاس میں کیا فیصلے کیے گئے یہ فورٹی ایٹھ کومن کے جو آفیسرز ہیں ان کو ہم یہاں پر لے کے آئیں گے اور ان کی جو ہم نے ترتیب بنائی ہے میں وہ یہاں پر ذرا اتانا چاہتا ہوں تاکہ انسینٹیف ہو کہ بلوشتان جا رہے ہیں تو وی ویل بی ریوارڈڈ فور آر گوڈ ڈیڈز چمن باورڈر پہ جو پاسپورٹ سٹاف جو ہے اس کا علیہ ڈبل کر دیا گیا ہے اور ڈائریکٹر سائبر بلوشتان جو ہیں ان کی تائیناتی اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ یہاں پر ہو جائے گی کہ جو دہشت گرد ہیں جو پاکستان دشمن ہیں ان کے ساتھ نہ صرف کہ کوئی ڈالیک کا سوال نہیں پیدا ہوتا ان کا خاتمہ اس ملک کے ترقیر خوشالی کے لیے ناگزیر ہے ناظرین سوال یہ ہے کہ کیا آج کی میٹنگ کے بعد بلوشتان کا درینا مسئلہ حل ہونے کو ہے اس کا جواب ڈھوننے کے لیے پہلے ذرا یاد کریں سانحے اے پی ایس کے بعد کیا ہوا تھا اس سانحے کو اب دس سال ہونے کو ہیں اس وقت بھی اسی طرح کی مضمتیں ہوئی تھیں اور دہشت گردوں سے آنی ہاتھوں سے نمٹنے کا پختہ ارادہ کیا گیا تھا بلکہ اس غم و غصے کی حالت میں تمام سیاسی اور عسکری قیادت نے مل کر ایک نیشنل ایکشن پلان بھی بنا ڈالا تھا وہ ایک جامع اور موثر پلان تھا کچھ حد تک اس پر عمل درامت بھی ہوا اور اس کی نتیجے میں شاید دہشت گردوں کو کافی حد تک کچلا بھی گیا دوزار اکیس میں اس پلان کو ریوائز کیا گیا تاکہ دور حاضر کے چیلنجز سے بہتر طور پر نمٹا جائے مگر کیا اس پلان پر مکمل طور پر عمل درامت ہوا اگر دس سال گزرنے کے بعد بھی عمل نہیں ہوا جو کہ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا اور کون سے مدار ہے آج اگر بلوچستان سمیت ملک کے دیگر حصوں میں دہشت گرد موت بانٹنے پھر رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ سرکاری کوتاہی اور کمزوری ہے یہ صاف اور سیدھی بات میں آپ سے کر رہا ہوں اٹھائیں ذرا دوزار اکیس کا نیشنل ایکشن پلان اور دوڑائیں نظر ان نقاط پر جو پڑھنے میں تو بڑے اچھے لگتے ہیں مگر عملی طور پر کہیں نظر نہیں آتے دوزار اکیس کے ریوائز پلان کے یہ نقاط ذرا دیکھیں اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ بلوچستان میں مصالحہتی عمل قائم ہوگا نہیں ہوا کرمیرل جسٹس سسٹم میں اصلاحات ہوں گی نہیں ہوئیں خیبر پختونخواہ میں زم شدہ علاقوں میں اصلاحات ہوں گی نہیں ہوں آج کی اپیکس کمیٹی نے اگر یہ عادہ کیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر مکمل طور پر عمل درامت ہوگا تو یہ پہلی بار سننے کو نہیں ملے گا بلوچستان کی تشویشناک صورتحال ناظرین اس بات کی اکاسی ہے کہ پاکستان کے مسائل میں اگر ایک کامن چیز ہے ایک کامن تھیم ہے ایک واحد لڑی ہے جو ان تمام مسائل کو کے درمیان سے گزرتی ہے تو وہ ہے پولٹیکل ویل کی کمی اور پولٹیکل ریزولف کی کمی پاکستانی چاہتے ہیں کہ ان کی قیادت ڈٹ کر کھڑی ہو ان مسائل کے سامنے ایسے ڈٹ کے کہ نہ اس کے پیر ڈگمگائیں نہ اس کی ٹانگیں کام پہ اور نہ ہی اس کے احسان خطا ہوں اگر دہشت گردوں سے لڑنا ہے تو پھر آخری دم تک لڑنا ہے اگر تاجروں سے ٹیکس لینا ہے تو پھر ان کو ٹیکس نیٹ میں شامل کر کی دم لینا ہے ارشد ندیم بنانے ہیں جو اگلی اولمپکس میں سونے کے تمہوں کامبار لگا دیں تو پھر سپورٹس میں انقلابی تبدیلی کر کے ہی چینٹنا ہے یہ وہ امپورٹن ایشو ہے جو آج کی ہمارے پروگرام کی تھیم ہے کس طریقے سے حکومتیں جو ہیں وہ ڈٹ جائیں اور صرف زبانی جمع خرچ نہ کریں صرف بڑے بڑے وعدے نہ کریں صرف آ کے یہ نہ کہیں کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے بلکہ نیشنل ایکشن پلان جیسے معاملات کو سنجیدگی سے لیں اور مکمل طور پر اس پر عمل درامت کریں لیکن ناظرین پرابلم کیا ہے ایشو یہ ہے کہ یہ تمام باتیں سن سن کر یہ تمام جو دعوے ہیں یہ سن سن کر ہر پاکستانی کے کان پک گئے ہیں اس لیے جب ہم سنتے ہیں کہ انشاءاللہ اب یہ ہونے والا ہے یا انشاءاللہ اب وہ ہونے والا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس پر یقین کرنا کیا اس باری کچھ معاملات بہتری کے طرف جائیں گے یہ وہ بڑا سوال